یعنی اس واجب الہی کا اس فریض الہی کا گویا غلط استعمال ہوتا ہے اس لئے فقہانے علمانے محدثین نے مجتہدین نے شرائط بیان کی ہے اپنی طرف سے شرطیں لگائی نہیں ہیں شرائط بیان کی ہے یہ بات ذہن میں رہے لفظ فتوہ کے معنی ہے بیان حکم فتوہ فتوہ کے معنی ہے نہیں کہ فقیح اپنی طرف سے کوئی حکم دیتا ہے نہیں فتوہ یعنی بیان حکم حکم در اصل اللہ سبحانہ وتعالی کا ہوتا ہے بیان اس کا ہوتا ہے اس کو وضاحت کرتے ہیں دکشنری میں بھی جا کے فتوہ کے معنی دیکھئے گا تلاش کیجئے گا دکشنری کے تمام درجات کا خلاصہ ہے ملے گا فتوہ یعنی بیان حکم حکم کس کا ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کیا اللہ کسی کا حکم نہیں ہے محمد رسول اللہ اللہ کا حکم بیان کرتے تھے معصومین علیہ السلام اللہ کا حکم بیان کرتے تھے اللہ نے معصومین علیہ السلام کو وہ مرتبہ دیا تھا کہ ان کا حکم بیا اللہ کا حکم ہوتا تھا لیکن یہ رتبہ ان کے لوہ اور کسی کو حاصل نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیں تو محمد کا حکم اللہ کا حکم علی علیہ السلام حکم دے دیں تو علی کا حکم محمد کا حکم ہے محمد کا حکم اللہ کا حکم ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم